سواگت ہے آپ سب کا لائیو لوگ کی اس خاص پیشکش کوٹس دس ویک ہندی میں اس اپیسوڈ میں ہم بات کریں گے بھارت کے ہر کوٹس سے آنے والی اس ہفتے کی تازہ خبروں کے بارے میں ہمارے ساتھ بنے رہیے ان ساری ہی ضروری خبروں کو جاننے کے لیے ہاں مگر اگر آپ کسی بھی خبر کے بارے میں گہرائی سے جاننا چاہتے ہوں تو ضرور جائیے ہماری ویب سائٹ www.livlaw.in پر ان ساری خبروں کے لنک آپ کو لیچے ڈسکرپشن میں بھی مل جائیں گے شروعات کرتے ہیں ایک بہت مہتفون خبر سے سپریم کورٹ نے 26 ستمبر کو نوکریوں کے بدلے نقدی کے آروپوں سے جڑے منی لانڈرنگ ماملے میں تمیل نادو کے پورد منتری سنتھل بالا جی کی زمانت یا جکہ کو سویکار کر لیا ہے نیائی مورتی ابھی ایس اوک اور نیائی مورتی آگستین جارج مسیح کی پیٹ نے میں دیری کو چنہت کیا تھا نیائی مورتی اوک نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ کڑے زمانت پرابدھان اور مقدمے میں دیری ایک ساتھ نہیں چل سکتے مقدمے کے جلدی نا پورا ہونے کی سمبھاونا اور لمبے سمیں تک کارواز میں رہنے کی سمبھاونا کو دیکھتے ہوئے عدالب نے انہیں زمانت دینے کا فیصلہ کیا باوجود اس کے کہ ان کے خلاف پرثم درش ایک معاملہ بنتا ہے تمیلناڈو کے پور منتری اور ورطمان ودایق سنتل بالا جی دوہزار گیارہ اور دوہزار سولہ کے بیچ راج کے پریواہن منتری کے روپ میں اپنے کاریکال کے دوران نوکری کے بدلے نکدی گھوٹالے میں شامل ہونے کے آروپوں سے جڑے منی لانڈرنگ معاملے میں آروپی ہیں اگلی ضروری خبر میں سپریم کورٹ نے 26 ستمبر کو آدیش دیا کہ دلی ہائی کورٹ بار اسوسییشن میں پدوں پر مہلہ آرکشن ہونا چاہیے نیالے نے نردیش دیا کہ دلی ہائی کورٹ بار اسوسییشن کی عام سبح کی بیٹھک یتھا شیگر آیوجد کی جائے دس دن کے بھی تر ہی شاسی نکائی یعنی گورننگ بوڈی مہلہ سدستیوں کے لیے کوشا دھیاکش کا پد آرکشت کرنے کی وانچنیتہ پر وچار کرے گا کوشا دھیاکش کے پد کو آرکشت کرنے کے علاوہ گورننگ بوڈی بار اسوسییشن کے پدہ دکاریوں کے ایک اور پد کو مہلہ سدستیوں کے لیے آرکشت کرنے کی سمبھابنہ پر وچار کرنے کے لیے سوطنطر ہوگا اس کے علاوہ نیالے نے آدیش دیا کہ دس کاریکاری سمیتی کے سدستیوں میں سے کم سے کم تین مہلہ سدستیوں ہونی چاہیے جی بی ایم اس بات پر بھی وچار کر سکتا ہے کہ کاریکاری سمیتی کی تین مہلہ سدستیوں میں سے کم سے کم ایک ورشت وکیل ہو جسٹس سوریکان جسٹس دپانکر دتا اور جسٹس اجل بھویان کی پیٹ دلی بار کے نکائوں میں مہلہ وکیلوں کے لیے آرکشن کی مانگ کرنے والی آچکاؤں پر سنوائی کر رہی تھی جب انہوں نے یہ فیصلہ سنایا اگلی خبر میں سپریم کورٹ نے بدوار 25 ستمبر کو آگاہ کیا کہ کسی نیا ادھیش کو ایسی آکاس میں ٹپنیوں سے بچنا چاہیے جو ستری دویشی اور کسی بھی سمودائے کے لیے پورو آگرہ پون ہو آپ بھارت کے کسی بھی حصے کو پاکستان نہیں کہہ سکتے یہ مول روپ سے دیش کی شیطری اکھنڈتا کے وپریت ہے بھارت کے مکہ نیا ادھیش ڈیوائی چندرچوڈ نے ایک نیا ادھیش دوارہ کی گئی ٹپنیوں پر چنتا ویقت کرتے ہوئے موکھیک روپ سے کہا کرناٹا کچھ نیا ایلے کے نیا ادھیش نے بینگلورو کے ایک وشیش علاقے کو پاکستان کہا تھا بھارت کے مکہ نیا ادھیش ڈیوائی چندرچوڈ نیا ایمورتی سنجیب خننا نیا ایمورتی بی آر گوائی نیا ایمورتی سوری کانت اور نیا ایمورتی رشکیش روئی کی پانچ نیا ادھیشوں کی پیٹ کرناٹا کچھ نیا ایلے کے نیا ایمورتی وی شیرشہ نندن دوارہ کی گئی بیواداس پر ٹپنیوں کی وائرل کلپنگ سے سمبندھت سوٹھ سنگیان ماملے کی سنوائی کر رہی تھی آگے بڑھتے ہوئے سپریم کورٹ نے سومبار 23 ستمبر کو مدراس اچھ نیا ایلے کے اس فیصلے کو خارج کر دیا جس میں کہا گیا تھا کہ پرسارت کرنے کے ارادے کے بینا بال اشلیل سامگری کا بھندارن یون اپرادوں سے بچوں کی سرکشہ ادھینیم یعنی پوکسو ادھینیم کے تحت اپراد نہیں ہے یہ مانا گیا کہ ایسی سامگری کا بھندارن اسے ہٹائے یعنی ڈیلیٹ کیے بینا یا اس کی ریپورٹ کیے بینا سنچارت کرنے کے ارادے کو انگیت کرے گا یہ دیکھتے ہوئے کہ اچھ نیا ایلے نے آپرادک کارواہی کو رد کرنے میں گمبھیر ترٹی کی سی جائے ڈی وائی چندرچوڑ اور نیا ایمورتی جے بی پاردیوالا کی پیٹ نے فیصلے کو رد کر دیا اور آپرادک مقدمہ بہال کر دیا نیا ایلے نے مانا کہ ورطمان ماملے میں آروپی کی اور سے سامگری کو ہٹانے نشٹ کرنے یا ریپورٹ کرنے میں وفلتا سے دوشی مانسک ستھتی کی ویدھانک دھاڑنا کو لاغو کرنے کے لیے آوشک مولبود تتھیوں کو پراثم درشی ستھاپت کیا جا سکتا ہے تیرومالا تیروپتی مندر میں لڈو بنانے میں کتھت تور پر ملاوٹی گھی کے استعمال کو لے کر بیواد کے مدنظر سپریم کورٹ میں ایک یاچکا دائر کی گئی ہے جس میں سپریم کورٹ کے سیوانیورت نیا ایدھیش یا اچھ نیا ایلے کے سیوانیورت نیا ایدھیش کی ادھیکشتہ والی سمیتی سے جانچ کی مانگ کی گئی ہے مہنے ایدھیش نے ماملے کی جانچ کی یاچکا ان آروپوں کے بعد دائر کی گئی ہے کہ پرتشتھت مندر میں پراثم کے روپ میں چڑھائے جانے والے لڈووں کو تیار کرنے کے لیے گھی کے بجائے پشو باسا یا animal fat کا اپیوگ کیا گیا تھا یاچکا کرتا سودرشن نیوز ٹی وی کے سمپادک سوریش کاندیراب چوانکے نے ترک دیا کہ پراثم میں ماسہاری سامگری کا اپیوگ سمویدھان کے انوچھے 25 اور 26 کے تحت بھکتوں کے مولک ادھیکاروں کا اُلنگن ہے جو دھارمک سوطنترتہ اور دھارمک ادھیکار کی گارنٹی دیتا ہے سمپردائیوں کو دھارم کے ماملوں میں اپنے سویان کے ماملوں کا پرابندھن کرنے کی آوشکتہ ہے یاچکا کرتا نے پرستط کیا کہ یہ ماملہ لاکھوں بھکتوں کے لیے اتیانت مہتوپون ہے اور دھارمک پراثاؤں کی پویترتہ کی رکشہ کرنے اور مندر پرشاسر نے وشواز بہال کرنے کے لیے دیش کی سرووچ عدالت سے تتکال دھیان دینے کی آوشکتہ ہے یاچکا کرتا نے اس گھٹنا سے سمبندھت سمبھاوت آپرادک سازش یا بھرشتاچار کی جانج کے لیے کیندر جانج بیرو یعنی سی بی آئی یا کسی ان سوطنتر ایجنسی سد سوطنتر جانج کی بھی مانگ کی ہے سپریم کورٹ نے چوبیس ستمبر کو میڈیکل پرویش میں این آر آئی کورٹا کے دائرے کو بھیاپک بنانے کی پنجاب سرکار کی آدھیس اوچنا کو رد کرنے کے پنجاب اور ہریانہ اچھنے آئلے کی چنوٹی کو خارج کرتے ہوئے موکھیک روپ سے کہا کی اس طرح کی دھوکہ دھڑی بند ہونی چاہیے کیونکہ یہ پچھلے دروازے سے راستہ دینے کا ایک پریاس ہے جسٹس جے بی پاردیوالا اور جسٹس منوج مصرہ کی پیٹ پنجاب اور ہریانہ اچھنے آئلے کے آدیش کو چنوٹی دینے والی تین یاچکاؤں پر سنوائی کر رہی تھی جس نے ایم بی بی ایس پرویش کے لیے انیواسی بھارتی یعنی این آر آئی کی پریبھاشا کو بھیاپک بنانے والی 20 اگست کی آدھیسوشنا کو رد کر دیا تھا لاغو آدھیسوشنا کے انوصار پنجاب سرکار نے این آر آئی امیدوار کے اردھ کو بھیاپک بناتے ہوئے امیدواروں کے دور کے رشتداروں جیسے چاچا چاچی دادا دادی اور چچیرے بھائی بہنوں کو بھی اس میں شامل کر لیا تھا اچھتم نیای آلے نے 24 ستمبر کو کلکتہ اچھ نیای آلے کے اس آدیش کو رد کر دیا جس میں سی بی آئی دوارہ پرارمپک جانچ کا نردیش دیا گیا تھا یہ کہتے ہوئے کہ ایسے نردیش کے وال بہت درلب ماملوں میں پارت کیے جا سکتے ہیں اور وہ بھی تب جب اچھ نیای آلے راج کی جانچ کو انوچت ماننے کے کارنوں کو درج کرتا ہے جسٹس بی آرگوائی اور جسٹس کے بھی وشوناتھن کی بینچ نے ماملے کی سنوائی کی ویوادت آدیشوں کو رد کرتے ہوئے جس کے تحت پرارمپک جانچ سی بی آئی کو سوپی گئی تھی نیای آلے نے آدیش دیا کی اچھ نیای آلے کے ایک ال نیای آدیش کانون کے انوصار انترنہت رٹ یاچکا پر فیصلہ کریں گے سپریم کورٹ نے 25 ستمبر کو چھتیس گڑ کی نیلمبت سیویل سیوک سومیا چورسیا کو منی لانڈرنگ ماملے میں ہراست میں بتائے گئے سمیں اور آروپ تین نہ ہونے سہیت کارکوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے انترم زمانت دے دی چھتیس گڑ کے پورو مکہ منتری بھوپیش بھگیل کی پورو اپسچیف سومیا چورسیا کوئلا گھوٹالے سے سمبندت منی لانڈرنگ ماملے میں آروپی ہیں وہ اب ایک سال اور نو مہینے سے جیل میں ہیں نیای مورتی سوریکان نیای مورتی دپانکر دتا اور نیای مورتی اجل بھویاں کی پیٹ چھتیس گڑ اچھ نیایلے کے 28 اگس 2024 کے آدیش کو دی گئی چورسیا کی چنوٹی پر سنوائی کر رہی تھی جس کے تحت ان کی تیسری زمانت یاچکہ بھی خارج کر دی گئی تھی کوٹ نے آ کے نردیش دیا کہ راجسرکار چورسیا کو کیونکہ انہیں انترم زمانت پر رہا کر دیا گیا ہے سپریم کوٹ نے شکروار 27 ستمبر کو مدراز اچھ نیالے دوارہ لگائی گئی شرط کو خارج کر دیا کہ یوٹیوبر فیلکس جرلڈ کو سوککو کے ساتھ شادکار میں کثیت نندنیے ٹپنیوں پر آپرادھک ماملے میں زمانت پانے کے لیے اپنے یوٹیوب چینل ریڈ پکس 24x7 کو بند کرنا ہوگا بھارت کے مکھنی آیدھیش ڈیوائی چندرچوٹ نیائیمورتی جی بھی پاردیوالا اور نیائیمورتی منونج مصرہ کی پیٹ نے کہا کہ ایسی زمانت کی شرط اس مدے سے پرے ہے اور اناوشک ہے پیٹ نے اپنے 6 ستمبر کے آدیش کی پشٹی کی جس میں اچھ نیائیلے کی شرط پر روک لگا دی گئی تھی 6 ستمبر کو سنوائی کے دوران جب انترم راحت دی گئی تھی تو کوٹ نے نیائی پالکہ اور محلہ پولیس عدیقاریوں کے خلاف نندنیے ٹپنیوں کے پرکاشن کی عنومتی کیوں کرتے ہیں آگے بڑھتے ہوئے بومبے ہائے کوٹ کی خند پیٹ نے 26 ستمبر کو آئیٹی نیم 2021 میں سنشودن کو آس آمویدھان نے گھوشت کر دیا اور اکتھ سنشودن کو رد بھی کر دیا یہ ٹائی بریکر نیائی دھیش کی رائے پرابط کرنے کے باد ہوا جس نے کیندر سرکار کو ڈیجیٹل پلاتفورم پر پر پرسارت ہونے والی اپنی ویویسائے کے بارے میں نقلی اور جھوٹی جانکاری کی پہچان کرنے کے لیے تتھ جاج اکائیاں یعنی فیکٹ چیک یونٹ ستھاپت کرنے کی انمتی نہیں دی نیائی مورتی آجے گٹ کری اور نیائی دیا ہے تدانسار یا چکائیں سویکار کری جاتی ہیں ایسا عدالت نے کہا سوموار کو کثت فرضی انکاؤنٹر میں مارے گئے بدلہ پر سکول یون اتپیڑن کے آروپی کے پتا کی یا چکا پر سنوائی کرتے ہوئے بومبے ہائے کوٹ نے موکھک روپ سے کہا کہ یہ سویکار پر سنوائی کر رہی تھی جنہوں نے ماملے کی جانچ کے ساتھ دوشی پولیس عدھکاریوں کے خلاف فائی آر درج کرنے کی بھی مانگ کی ہے سنوائی کے دوران پیٹ نے موکھک روپ سے اپراج شاکھا تھانے پولیس کی پرارم بھک جانچ میں کچھ کمیوں کا علیک کیا اور جانچ وشیش روپ سے سائٹ پر فوری سکھ ساکش کے سممند میں کئی سوال اٹھائے پیٹ نے موکھک روپ سے کہا جس پولیس عدھکاری نے کتھے طور پر روپ پر گولی چلائی تھی وہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے کی وہ نہیں جانتا کی کیسے پرکریا دینی ہے کیونکہ وہ ایک سہایک پولیس نریکش تھا بومبی ہائی کوٹ نے 27 ستمبر کو شینا بورا ہتیا کان کی مکھے آروپی اندرانی مکھر جی کو سپیئن اور یونائیٹی کینڈم یعنی یکی یادرہ کرنے کی انمتی دینے سے انکار کر دیا ایک نیای دیش نیای مورتی شام چندق نے کینڈ جانج بیرو یعنی CBI دوارہ ایک وشیش عدالت کے آدیش کو چنوٹی دینے والی یا چکا پر فیصلہ سنایا جس نے اندرانی کو سمپتی کر کا بھوکتان کرنے اپنے بینک خاتوں کو اپڈیٹ کرنے اور انیا کاموں کے لیے ویدیش یادرہ کرنے کی انومتی دے دی تھی اپنی یا چکا میں CBI نے دلیل دی کہ جن کاموں کے لیے اندرانی دو دیش کا دورہ کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں وہ پاور افرٹرنی نیوکت کر کے یا بستو تاب بھارت سے بھی کیے جا سکتے ہیں CBI نے یہ بھی ترک دیا دوسری اور اندرانی میں ضلیل دی کہ برٹین کی ناگرک ہونے کے ناتے انہیں اس دیش میں جانے کی اجازت دی جا سکتی ہے انہوں نے یہ بھی ترک دیا کہ ان کے بھاگنے کا خطرہ نہیں ہے کیونکہ رہائی کے بعد ان کے پاس دو بار پاسپورٹ رہ چکا ہے اور اگر ہم لوٹیں گے اگلے ہفتے کوٹس دس ویک ہندی کے اگلے اپیسوڈ کے ساتھ ضرور سبسکرائب کریے ہمارے چانل کو اس ویڈیو کو لائک کریے اور ہمیں بتائیے نیچے کومنٹ سیکشن میں کی آپ کو یہ خبریں جان کے کیسا لگا صرف نواسی روپے میں ہمارے چانل کو جوئن کر ہمیں سپورٹ کریے اور بنے رہیے لائیو لوگ کے ساتھ دھنیواد